جی اب ہمارے لیکچر ٹو کا جو ہے وہ ہم اگلا ٹاپک لے کے سلتے ہیں جو کہ چترنگ ہے چترنگ کا مطلب ہے چار مطلب جو چتر ہے اس کا مطلب چار ہے اور انگ کا مطلب ہے پارٹس حصے چترنگ اس گانے کو کہتے ہیں جس میں کچھ حصے بامائنی الفاظ کے شامل ہوں اور کچھ حصے جو ہیں وہ ترانے کے شامل ہوں اور کچھ حصے میں ترورٹ ترانہ اور سرگم کے بول ہوں ایسا جو گانا ہے وہ چترنگ کہلاتا ہے اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتی ہوں چترنگ کیا ہوتا ہے چترنگ has four parts خیال ترانہ سرگم and ترورٹ آپ نے ایک گانا سنا ہوگا ایک بلیک مووی آئی تھی رانی مکردی کہ اس میں ایک سانگ تھا لاغہ چنری میں داگ چھپاؤں کیسے اور اس سے پہلے اس گانے کو کمپوس کیا ہے منہ دے نے جو کہ بہت ایک اول کمپوزر تھے بہت ہی پرانے اور کامیاب انڈیا کے کمپوزر تھے ان کا یہ گانا کمپوز ہوا ہوگا ہے اور آپ اسے یوٹیوب پر سن سکتے ہیں جب آپ وہ سنو گے تو آپ کو پتہ سے لے گا اس میں کچھ حصے جو ہیں وہ بول بامائنی الفاظ کی ہیں کچھ اس میں تبلے کے الفاظ شامل کیے گئے ہیں جس میں کہ وہ سپیشلی جب کہتا ہے یا جو دھیم تا نانا نانا اور دھوم تا نانا نانا ہے یہ تبلے کے ورڈز ہیں جو کہ بے معنی ہوتے ہیں اور ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا پھر آگے آپ دیکھیں گے تو اس میں سرگم بھی کی گئی ہے اور اس کے علاوہ اس میں الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں تو اس طرح کا جو گانا ہوتا ہے اسے ہم چترنگ کہتے ہیں چتر کا مطلب چار اور انگ کا مطلب ہوتا ہے حصے یہ definition as it is آپ نے یاد کرنی ہے اس میں کچھ بھی add minus نہیں کرنا اس کے بعد ہم آتے ہیں لچنگیت کی طرف لچنگیت گانے کا ایک انداز ہے جسے لکھ سنگیت کے مصنف چتر پندت نے ایجاد کیا یہ لائنز اور یہ نام آپ نے as it is یاد کرنے ہیں یہ لچنگیت ہر ایک راک کے لئے الگ الگ ہے اس میں تمام ضروری باتوں کا خصوصاً وادی سم وادی سروں کا حال بیان کیا جاتا ہے اس کے دو فائدے ہیں اول راک کی شکل اس میں گھنٹوں میں پڑھنے کی ترقیب اور اس کی تانوں کا حال معلوم ہوتا ہے دوسری یہ کہ راک عام ضروری باتوں اور سم وادی سروں کا حال بہخوبی بیان ہو جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ یاد رہتا ہے مگر مثلاً اگر کسی شخص کو کسی راک کا لچنگیت یاد ہے تو وہ راک کا حال دریافت کر سکتا ہے اور اسے اس کے لئے کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لچنگیت کس طرح کا ہوتا ہے یہ درجہ زیال اسطائی اور انترہ سے واضح ہو جائے گا آپ لوگوں نے سب نے تھارٹ پڑا تھا کلیان تھارٹ پڑا تھا اور اس میں آپ نے راگ ایمن پڑا تھا اس کا پہلا راگ تھا اب یہ اسی کا لچنگیت میں آپ کو بتاتی ہوں سب مل ایمن اسی طرح کھول زیال یدان ہے علی بھائی رائی را دوسلا